کبھی آ جائے تو آ جائے نہیں لیکن صبح 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 سمارٹ ورک کرتی ہے نا ایسے گھس نہیں سکیں گی آگے دیکھیں گی پانی ہے تو پھر وہ واپس جاری جائیں گی تھوڑا ٹھیک سے نظر آنے لگ کے ہوگا کبڑے دینے کے بعد ابھی ڈال لیں آگی ہے مامی تار پر یہ ہو جاتا ہے تو ایسے لگتا پورے گھر کا تعم ہو گیا ابھی تقریباً ساد کا ٹائم ہو گیا لیکن سورج ابھی بھی بادلوں میں چھپا ہوا ہے السلام علیکم عاموں کی پیٹی فینلی طور پر آج کھولی ہے یہاں پر ٹائلے وغیرہ لگائی جاری ہیں الحمدللہ شاباش آگی پنگلے نے اور اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کچھ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزفرہ گڑ گیا ہوا ہوں دس بجے صبح آکے پی کر لینا اتنی زیادہ میٹھی ہے کہ بس حد ایسے سمجھلے سیب ہے سیب کی طرح میٹھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب فاملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کیونکہ آپ سب خواہ رافیہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں ابھی جی صبح صبح کرتا ہے میں پہلے تو ناشتہ بناتی تھی آج میں نے کپڑوں سے ہی شروع کیا ہے اپنا ویلوک کیسے آج بہت زیادہ گرمی ہے اس وجہ سے میں نے کہا ہے سب سے پہلے میں کپڑے دھو لیتی ہوں سسٹر کپڑے دھو رہی تھی میں نے کہا چلو کیوں نہ میں بھی صبح صبح کپڑے ہی دھو لیتی ہوں پھر اس کے بعد ناشتہ بناوں گی مہک جو ہے وہاں پہ سب چیزیں کٹی کر کے رکھ رہی ہے تو میں نے کہا یہاں پہ میں اپنا کام کلوز کر لوں گی اور مہک وہاں پہ اپنا کام کلوز کر لگی پھر جیسے یہاں سے اٹھوں گی پھر ناشتہ بنانے بیٹھ جاؤں گی مہک نہیں ہے آپ کے بالتے ہیں رکھ دی ہیں بولا ممہ کپڑے دو کہنا بھر کے بھر کے پھر آ جانا مہم نے کہا چیزیں مامو نے ایسے کہ اللہ آپ کو ڈرائی دیا کہ صبح بہت زیادہ گرمی ہونی ہے صبح اچھے بھی زیادہ گرمی ہونی ہے لیکن مہرہ نہیں خیال کہ آج گرمی ہوگی صبح صبح ہی سورج بادلوں میں چھپا ہوا ہے تو سارا دن میرے خیال میں موسم تھنڈا ہی رہے گا اللہ فاک یہ بادل میں چھپا ہی رہے مہم صحیح بات ہے آپ بھی چھنڈا رہے ہیں ہم بھی چھنڈا رکھیں ہم تو بھی چھنڈا رکھیں چلنجی اللہ باک رحم کرے گا انشاءاللہ باقی ہمارا صبح صبح کپڑے دولائی ہو رہے ہیں صبح جی ناشتہ بنایا جائے گا سب سے پہلے تو میں لے کر رہی ہوں وہ ہی تو کہہ رہی ہوں اب صبح تک چلے بھی سسٹر دھو رہی ہے تو میں ایک سا سا بیٹ جو دھو جائیں سسٹر دھو رہے ہیں سب سے کپڑے دھو لیتے ہیں کبھی ہم دھو رہے ہوتے ہیں کبھی آ جائے تو آ جائیں لیکن سب سے سمارٹ ورک کرتی ہیں سامان جو ہے سارا کچھن میں رکھا جا رہا ہے فیلہ ہاں ناشتے کا ناشتہ میں استعمال ہونے والا جو جو سامان ہے ناشتہ بنانے کے لیے جو جو سامان استعمال ہوتا ہے وہ والا سارا یہاں پر رکھا جا رہا ہے ہارڈ پورٹ ہے پلیٹیں وغیرہ ہیں جن میں بسکپی پہ دیا جاتے ہیں چائے وغیرہ دیا جاتے ہیں یہاں پر چائے بنانے کے لیے ہیں چینی نمک چائے کی پتی گھی پراثے بنانے کے لیے اور پراثے دینے کے لیے ہیں ہمارے پاس چھاویاں اور چائے پینے کے لیے کب بیٹھنے کے لیے چوکی یہ چیزیں جو ہے یہاں پر جمع کی جا رہی ہیں مہک کو لگا دیا ہے مامی نے کہ یہاں پر کچن میں چیزیں جمع کرو تب تک میں فری ہو جاتی ہوں پھر ناشتہ بنانا سال کرتی ہوں پانی کے اندر اس کا یہ فائدہ ہے نیچے یہ پلیٹ ہے پلیٹ میں پانی بھر لیتے ہیں اس میں پانی بھرنے کے بعد دودھ رکھ دیتے ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ہیں چونٹیاں تو یہ یہاں سے ایسے گھس نہیں سکیں گی آگے دیکھیں کہ پانی ہے تو پھر وہ واپس چلی جائیں گی یعنی کہ دودھ کے اندر نہیں جائیں گی اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے نیمہ آج آپ کو پودھوں کو پانی لگانے کے لیے پیپ نہیں دیا نہیں دیا ہاں پایا ہاں پایا چلیں چلیں اللہ خیار کریں اللہ خیار کریں بھی ہاں پایا سایم روٹی بنانے سے پہلے پہلے یعنی کھانا بنانے سے پہلے پہلے ہمارا سہن اضاف کیا جاتا ہے چار پین وغیرہ اٹھا کر رکھ جاتا ہے اس سائیڈ پر صبح صبح کافی سموگی لگ رہا ہے دھوان ہونا شاید بٹھوں کا ہے یا ایسا لگ رہا ہے دھنسی ہو یہ زوم کریں میں آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہے اب ٹھوڑا ٹھیک سے نظر آنے لگ کیا ہوگا کپڑے دھول گیا سارے کپڑے دینے کے بعد ابھی ڈالنے آگئی ہیں بچھلے دنوں رکشہ آیا ہے ٹائلیں بخیرہ ڈالنے کے لئے کپڑے دھول گیا ابھی رسی کے ساتھ ہم نے باندھی ہوئی گرنا جائے مضبوط والی تھی کپڑے دھونے کے بعد ناشتے کی ناشتے میں سب سے پہلے بنے گی چائے ہمارے آدھے گھر والے پہلے چائے پیتے ہیں چائے کے ساتھ مسکٹ یعنی کہ ہاف ناشتے کر لیتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد روٹی بنتی ہے پھر اس روٹی کھاتے ہیں پھر فول ناشتہ کھاتے ہیں کپڑے میں نے دھول کے رسی کے پر ڈال دیا ہے میں نے کہا یہ سوپ جائیں گے اور ہنے 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 سوپ جائیں گے کلر بھی نہیں خراب ہوگا بالکل آگے میں ایسے ہی کروں گے کیونکہ صبح صبح یہ کام صحیح ہے یہ بہت بڑا اہم کام ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے تو ایسے لگتا پورا گھر کا کام ہو گیا ہے بس ابھی آگئے ہوں جی ناشتہ بنانے کے لیے تو ناشتہ بناتے بناتے سوچ یہ رہی ہوں کہ پرسو والے دن میری آپ ہی یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہی ہے آج جو ہے ممہ کے گھر ناشتہ کر رہی ہے جہاں پہ میری امی جان جہاں پہ ایسے تمجھے میرا مائی کا ہے تقریبا دو گھنٹے کا راستہ ہے تو آپ نے کبھی دکھایا نہیں میک کے والوں کا گھر کب دکھانا ہے کبھی بھی نہیں دکھایا نہیں مامو لوگ کے گھر دکھایا نہیں کبھی امی جی کا گھر دکھایا تو جینا وہاں پہ کب دکھا رہی ہے نا ویورس کو بتائیں وہ جلد دکھاؤں گی جب قسمت میں ہوگا تو پہ ضرور دکھاؤں گی اصل میں امی کا گھر وہاں پہ گھر تو نہیں رہ گیا وہاں پہ گھر تو تو گھر توڑ توڑ کے کسی اور لوگوں نے جو ہے نا ادھر گھر بنا گئی چلیں جگہ تو ہو بھی نا ہاں جگہ ہے ہر ایک ایک یادگیری ہے یہ تو نہیں ہے کہ یادگیری نہیں ہے ہر چیز جہاں پہ آپ بچمن میں جیسے مامو لوگ ہیں جہاں پہ بچمن میں کھیلتی رہی ہیں جہاں پہ بڑی ہوئی ہیں وہ تو جگہ ہوگی نا وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہاں پہ جاؤ تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے بہت زیادہ سکون ملتا ہے کہ ہاں یہ والی جگہ جو ہے نا میرے امی جیسے اور اس جگہ کے اوپر نا میرے بھائی کا گھر بن گیا نا اب میرے بھائی کا ملک ساتھ میں بن گیا لیکن اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ماما کا کمرہ تھا ادھر کسی اور نے کمرہ تھی کہ وہ زمین بک گئی تھی پھر کسی اور نے گھر بنا دیا ابھی تقریباً ساتھ کا ٹائم ہوگا ہے لیکن سورج ابھی بھی بادلوں میں چھپا ہوگا ہے بادل یہاں پر تھوڑی تھوڑی ہیں زیادہ گہرے بادل نہیں ہیں لیکن فیلحال صبح 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 جو نا سایا ہے تو اس ٹائم ہم چار پئیاں مگر اٹھا کے وہاں سائے میں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آج یہی پر بیٹھے ہوئے ہیں فیلحال آگ جلانے کے بعد ابھی ہاتھے کی باری ہے ہاتھا بنانے کے بعد تب تک چائے بھی بن جائے گے اور تب تک ہمارا ہاتھا بھی تیار ہو جائے گا اور پھر بنائے گی مامی روٹی ایسے نہیں ایسے بلکل ہاتھ بڑا دکھ رہا ہے آج کل گئے تھے میں یاد ہلا بھی رہا تھا کہ آپ کو وہاں سے پٹی کروا لیتی ہیں آپ بھی منس ہے وہ لگایا ہوئے سنی پلس چلے سبو سبو اٹھ گئی ہے اچھا کدھر گئی تھی سلام کرو سلام کرو السلام علیکم وآلیکم سلام بائے بائے کر دو بائے بائے کر دو ابھی کھیل رہی ہے آمو کی پیٹی فینلی طور پر آج کھولی ہے بڑے بڑے دو آم پہلے نکالے ہیں مامو نہیں مامو مامی کا کھاں نہیں نہیں یہ میرا ہے کون سا والا بڑے والا دوسرا کس کا ہے یہ مجھے نہیں پتا دوسرا تہبہ آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کی طرح گولو مولو ہے گولو مولو اور میں گولو جوز کرتا ہوں سارے پکیں یا نہیں پکیں کھولنا یہ آپ کھول دو میرے مات میں در دے کیسے کھولیں ایسے کھولیں یہ دا دوسرا یہ دوسرا یہ دوسرا یہ دوسرا نہیں پکیں یہ زیادہ نہیں پکیں کچھیں ہیں مامی یہ دوسرا میں نے کہا اوپر سے پکے ہوئے ان میں نکال دیا ابھی دیکھیں سب کچھیں ہیں مامی پکے کہاں ہیں ہاتھ لگا کے دیکھو میں اور مامو مسجد میں آنے لگے تو تیبہ بھی پیچھے آگئے بھاگ کر رہے ہیں پنکھا لگا دیا کام کرنے میں مسئلہ نہ بنے ہوا بھی ساتھ میں لگتی رہے ہیں ماشاءاللہ تائلیں وغیرہ لگائی جا رہی ہیں اس سائیڈ میں بھی لگا ہوا باقی یہ ٹائل ہے چاروں طرف لگ چکیے دیکھیں اوپر ایک بارڈر آئے گا گرمی کافی بڑھ گئی ہے جیسا کہ کل مامو نے بولا تھا درجہ حرات کافی زیادہ ہے ہم مبائل پر چیک کر کے بتایا تھا لیکن ابھی تیاری ہو رہی ہے دوپہر کے کھانے کی اور دوپہر کی پارٹی کی یہاں پر بیٹھ کر ہم انشاءاللہ ایک پارٹی کرنے والے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ بہت مزدار ہوگی انشاءاللہ جی انشاءاللہ مچری بھائی چاہ پی رہے تھے اور میں نے پیپ لیا ہے اور میں نے پانی لگا دیتا ہوں اور مصطفہ کو پھر سے بخار ہو رہا ہے اس کا بھی ہوا دھنڈ بایا ہے میں نے پیپ لگا دھنڈ بخار اور میں نے پیپ لگا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو یہاں بیٹھ کر بنائیں گے اور کیا بنائیں گے یہ تو آپ ویڈیو میں جال کے دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہ والی ویڈیو تیبہ ویلوگ پہ آئی تو وہ محک پہ آئے گی انشاءاللہ اور یہ محک پہ آئی تو وہ تیبہ پہ آئے گی مصطفہ پھر بخار ہوا ہے ادھے دیکھو اسے ٹمپریچر ہو رہا ہے اس کو نانی امہ لوگ بیٹھے تھے یہاں پر اس جگہ پہ چار پئی ڈال کے تو یہ دیکھیں پانی لگانے سے ساری چونٹیاں نکل رہی ہیں چھوٹی چونٹیاں نہیں ہوتی ہیں ساری کی ساری چار پئی پہ چڑ گئی ہیں تو ابھی وہ چار پئی دھوپ پہ رکھ دیئے وہ اتر جائیں گی اور نانی امہ کو اور چار پئی ڈال کے دے دیئے نانی امہ اس پہ بیٹھی ہیں لادو خالہ یہاں پر اپنی میڈیسن بکھیر کے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ کل شام کو گئے تھے میرے خیال میں لادو خالہ تھی چھوٹی خالہ تھی اور بڑی خالہ کی بیٹی تھی ان تینوں کی میڈیسن لینی تھی تو کل شام کو لے کر آئی ہے تو ابھی میں بتا رہا تھا ان کو کونسی گولی قب لینی ہے اور ابھی میڈیسن لی جا رہی ہے ناشتہ کر لیا ہے چلیں 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 ناشتہ کیا چلیں 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 مصطفہ بہت جد کر رہا تھا کافی دنوں سے لیکن الحمدللہ الحمدللہ یوکے سے ایک سسٹر ہے جو کہ طیبہ کی امی بنی ہوئی ہے تو ان کی طرف سے مصطفہ کے لیے پیارا ایسا گفٹ آیا ہے اید کا گفٹ ماشاءاللہ جو کہ مصطفہ کو بہت زیادہ پسندہ ہے اور بہت تیزہ بردست بائیک ہے یہ نہیں کہ یہ دیکھیں جی سائیکل ہے خود گیا ہے جا کر خود لے کے آئے پھپی لوگ کل گئے ہیں ان کے ملتان تو ان کے ساتھ گیا ہے جا کے لے کے آئے کیسی لگی ہے اب ٹھیک ہے مجھے چلانے دو گے ہاں مجھے چلانے دو گے شکریہ دا کر دے ادھر دیکھ کے ابھی خوش ہو نا چلیں جی یہ ہے جی مصطفہ کی سائیکل اور طیبہ کے لیے بھی ایدی بھیجی ہے لیکن طیبہ کے لیے کیا لینا ہے مامو کیلن ہے ہاں آمب ہاں نہیں مامو مدنان سافی نہیں تیبہ کے لیے بھی کچھ لیں پھر تیبہ کے لیے سائیکل دیکھی تھی انہوں نے اگر وہ توڑی وہ مہنگی مہنگائی بہت ایند زیادہ ہو گئی ہے یہ بھی بہت مہنگی ہے اگر اسپنی سی ہے لیکن جب پیسوں کی بات آتی ہے تو پھر بندہ دیکھ کے حران ہو جاتے ہیں انشاءاللہ جو بھی آئے گا تیبہ کے لیے بھی لیں گے وہ آگئی تیبہ سائیکل پہ چڑنا ہے سائیکل پہ ہاں جاؤ بھاگ کے چڑھو مصطفیٰ تیبہ کو بھی اٹھاؤ شاب باش مصطفیٰ تیبہ کو اٹھا کے بھی لے گیا ہے دیکھیں سکون سے گر نہ جائے یہ سیکل سکون سے چلا لیتا ہے اس لیے ہم نے یہ والی اس کی ہائٹ کے مطابق جانا یہ سائیکل لی ہے اس لیے ڈرائیو کر لیتا ہے مصطفیٰ زبردست ہے نا تیبہ 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 دیکھو مامی آپ کو پسند آئی بہت زیادہ پسند آئی بہت زیادہ اس سیکل کے اوپر نہ دونے بہت زیادہ ڈرائیو کی پیٹھ سکتے ہیں بلکل میرے بچوں کے لیے آپ نے سوچا ہے بہت شکریہ میری بہت سکتا ہے اللہ پاک آپ کے برکہ ہمارے کے وقت لیتا ہے اللہ پاک آپ کو حج کے اوپر لیتا ہے میں بہت زیادہ خوش کر دیکھو میرے سے زیادہ خوش تو میرے بچے ہیں وہ دیکھو آگی پنگلے نے اور اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کچھ نہیں ہے بچے خوش میں بھی خوش اور اللہ پاک آمین آمین اللہ پاک میری بہن کو بچے دے اور اللہ پاک اس کے گھر میں اتنا خوشیاں دے دے اتنا بہت زیادہ ہیں آمین سمم آمین اور مامو مجھے بات یاد آگی ابھی گیارہ ہونے والے ہیں بسمہ اور مہکہ داخلہ نہیں بھرا ابھی تک کل بند ہو گیا تھا آپ لوگوں کو بھول گیا نا مجھے لگتا ہے پڑھنے کا من نہیں ہے میں تو کل سو گیا تھا میں نے کہا شاید ہو گیا نہیں گیا تھا میں لیکن بند ہو گیا لے آتی ہوں سب چیزیں جا کے جلدی لے ہیں جلدی لے ہیں میں جلدی جا کے دے ابھی مصطفیٰ اور میں آگئے ہیں داخلہ کروانے کے لئے بسمہ اور مہکہ کیونکہ ان کے یہ جو سال ہے نیت کا چل رہا ہے اللہ کرے آج سکول کھلا ہو لفتہ تو مجھے لگتا ہے بند ہے لفتہ تو بند ہے سکول بھی بند ہے یوں اس سائیڈ پہ جانا بڑے گا اور جا کے چیکوٹ کرنا بڑے گا آج بھی سیم وہی ہوا جو کل ہوا تھا مطلب کل دو بجے آئے تھے ہم لیٹ پہنچے تھے بکوز آج دس بجے آئے ہیں ہم نے کہا شاید دس بارہ بجے چھٹی ہوگی بارہ ایک بجے چھٹی ہوتی ہوگی پر چھٹی دس بجے ہو جاتی ہے اس لئے ہم ان کے یہ بہنسوں کا مطلب بھڑا ہے ان کا خود کا یہاں پہ آکے ان کو کال کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مزفر گڑ گیا ہوا ہوں دس بجے صبح آکے پہ کر لینا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دس بجے صبح آکے دس بجے سے پہلے پہلے دس بجے دفتر بند ہو جاتا سکول کا استاد کو کال کی ہے تو وہ کہتے ہیں کل دس بجے آجا ہے دس بجے کے بعد ابھی وہ مزفر گڑ گئے ہوئے ہیں نانی اماں کھجوریں لے آئی ہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے یہ بہت میٹھے ہیں اسے ہمارے لینگویج میں مطلب کہ اس علاقے کے لینگویج میں شیر شائی کہتے ہیں یعنی اس کھجور کا نام ہے شیر شائی یہ کچھی ہی اتنی میٹھی ہو جاتی ہے کہ پکنے سے پہلے پہلے لوگ اسے کھا جاتے ہیں اور یہ کچھی سیل ہوتی ہے ایسے نہیں یہ کچھی ابھی بھی تین سو چار سو روپے کلو سیل ہوتی ہے لیکن یہ کچھی ہے لیکن اتنی زیادہ میٹھی ہے کہ بس حد ایسے سمجھلے سیب ہے سیب کی طرح میٹھی ہے مامو کے آگے ہیں مہمان وہ دیکھیں جی مامو جا رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے اور مامی ابھی دوپہر کا جو کھانا بنانا ہے اس کی تیاری کر رہی ہیں تو اس ویڈیو کا یہی پر اینڈ کر دیں ابھی دوپہر کا کھانا یہی پر بناتے ہیں کیونکہ باہر کافی زیادہ دوپے یہی پر بناتے ہیں آج بہت زیادہ گرمی ہیں کبھی میں کہہ رہی ہوں اتنی گرمی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا سارا دن نا یہی پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ جلدی سے پھر کھانا بناتے ہیں کھانا میں کیا بنا رہے ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پتہ چلے گا بڑے مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے میٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھئیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک لیلا فیر